وہ جو صرف مولوی زاہری ہے زاہری مولوی ہے علم زاہر رکھتا ہے اور بس وہ ادھورہ ہے وہ نا تمام ہے صرف زاہد خشک ہے جو مولوی مانوی بنتا ہے مولوی زاہری بننے کے بعد وہ مکمل مولوی ہے ہم مولوی اسی کو سمجھتے ہیں جو علم زاہر رکھتا ہے نہیں وہ تو آدھا مولوی ہے جو صرف مولوی زاہری ہے وہ نصف مولوی ہے آدھا مولوی ہے صرف علم زاہر رکھتا ہے فقہ جانتا ہے اصول فقہ سے واقف ہے حدیث سے واقف ہے اصول حدیث سے واقف ہے تفسیر سے واقف ہے اصول تفسیر سے واقف ہے شان نزول سے واقف ہے قرآن کے ترجمے سے واقف ہے علم الکلام سے واقف ہے علم ظاہر سے آراستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اس کی شان میں نازل ہوئی ہے لیکن وہ ہے پورا عالم نہیں رسول اللہ نے جو علم پیش کیا اس علم میں سے صرف عادہ علم رکھتا ہے اسی لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ وہ عالمِ ظاہری بھی ہے عالمِ باطنی بھی ہے وہ مولویِ سوری بھی ہے مولویِ مانوی بھی ہے علم اتنا ہی نہیں خود حضور فرماتے ہیں اِنَّا لِلْقُرَانِ ظَاہِرَ وَبَاطِنَ خران کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اب جو علمِ ظاہر کے ساتھ علمِ باطن سے بھی پیراستہ ہو جاتا ہے آراستہ ہو جاتا ہے وہ عالمِ مانوی کہلاتا ہے مولویِ مانوی یہ ایک مولویِ مانوی ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مولویِ مانوی ہیں کیونکہ عالمِ ظاہر بننے کے بغیر عالمِ باطن بن ہی نہیں سکتا اور کوئی جاہل ولی ہی نہیں سکتا ضروریاتِ شریعت سے واقف ہونا ضروری ہے ورنہ پیر پیر نہیں ورنہ ولی ولی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا آخہِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں متخد اللہ والین جاہلن خطو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سن رکھو جہالت کے اندھیروں سے نکلو علم کے نور میں آو